ہلو گئیز اسلام علیکم بلکم بیک ٹو میری چینل زنزن برٹ کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہی بہت اچھے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے میں بھی بہت اچھے ہوں تو آپ سب ہی کو الویدہ جمعہ بہت بہت مبارک ہوں تو یہاں پر چل رہی تھی میری سہری اور ایز یو گائیز سیڈ کہ آپ کو سہری میں میں یہ نہیں کھانے چاہیے تو اب میں یہی کھانے لگی ہوں تو کھانے میں تو تھوڑا ٹیسٹی لگتے لیکن مجھے پتہ ہے کہ کافی لوگ کہیں گے کہ آپ اتنا اتنا سارا کھاتے ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا کے چلوں کہ میں دو کباب سیکھتی تو ہوں لیکن میں ایک سوا ہی کھاتی ہوں باقی کا میں اٹھا کے لبا کے لیے لگ دیتی ہوں لبا کو کباب بہت پسند آنے لگ ہے لبا کو زیادہ ہی نان ویسٹینین ہو گئی ہے تو میں اس کو صبح ایک چھوٹی سی روٹی کے ساتھ ناشتے میں یہ کباب کھلا دیتی ہوں ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیکٹی می چینل زمزم ویڈ تک کیسے ہیں آپ لوگ صاحب میں امید کہتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے میں تو بہیا بلکل اچھی نہیں ہوں اور آج ہے میرا موڑ بہت زیادہ خراب کیا ہوں ممی را سے نہیں سو نے دیا ہے ہیں اور پورا دن ہائے 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 ہم ہیا atrás میں یہ بتا ہے کہ اس جوسانو نے اتنا زیادہس رو روکے برا حل کر رکھا کے بھر میں ہوسکے میں ان اس gangster کے لیے پینے مموں پارپنا Environmental نہیں نا رہنے ش together ملوکے سو رہا ہوں گے ملوکے سو رہا ہوں گے لوگ کچھ ہوں کہیں مرے گا میں جس سے مرے گے بہرحال پھر ممی کا فون آگیا تھا کہ ممی نے کہا یہیں آنا ہے اور ویسے بھی مجھے انتظار تھا کہ ممی کا فون آئے گئی کیونکہ مین مین دن تو ہم کم سے کم ساتھ منا نہیں سکتے اور اچھا بھی لگتا ہے آج ممی نے کچھ کر رکھا ممی نے کہا بریانی بنے گی سب کے گھراج پر بٹے گی تو گوش منگا رکھا تھا تو بس اب اسی کی تیاری ہیں اور ممی بھی لگی رہی ہیں ممی سلام کر لیجی ممی نکال رہی ہیں دھنیا اور ممی کو جگر زیادی سپسے سارے لگتے ہیں شرک shocking آپ کو جب یہ زیادین اور ممی بھی رہی ہیں آپ نے کہا اچھا ہے اچھا اسی کیا détest ہے جنگل کو چھوڑھا ہے مممین میں اس سے کہہ دی cheapest कی میں اسے Exater ج boast یہ اليifications یہ کہہ رہی ہے کہ ملو ہو پڑی نہیں آپس کو لے لو یہ مر جائے گی ملو ہو سکتہ کیا ملو ہو تیسے پیار ہے صرف مشکلہ کچھ نہیں ہوں تو اس کے ساتھ شہر سے دو سے بچوں والی حرکتیں دوسرا لے لو لے لو پورا لے لو لبا تو ایسی بھی مٹھائی کھانے کے شوق ہم یہاں پر بنا رہے ہیں سوٹھی کا حلبہ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں ممی کے پاس آ چکی ہوں اور یہاں پر آج ممی کو بھی یہ تھا کہ آج ہم بھی لوگوں کو دے دیتے کیونکہ لوگ کی گھر سے بھی آتے ہیں تو دینا بھی ٹھیک ہوتا ہے تو بس ممی نے کہا تھا کہ تم میریانی بنا دینا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن بدے کیا ہو رہا تھا کہ آج آپ لوگوں نے پہلے ہی میرا گصہ دیکھ لیا تھا کہ صبح سے شونو نے مجھے کتنا زیادہ پریشان کیا ہوا تھا وہ اب بھی بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی تو میں اور ممی بس کیسے کیسے کام کر رہے تھے نا یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ جیسے اگر ممی فروٹ کاٹ رہی تو میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور میں پھر بھی کھڑے ہو کے کچھ 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 کام کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ ممہ کے پاس آئی تھی شونو کا میں آپ کو بتاؤں بتا ہے پوری رات نہیں سوئی ہے مجھے بھی نہیں سوئی دیا ہے پورا دن نہیں سوئی ہے ہوتا ہے نا کہ ہم جس دن زیادہ بیزی ہوتے تو ہم بچے کے ساتھ نہیں لیٹ سکتے ہمیں پاس نہیں ہوتا ٹائم تو بچہ تو ماں ہی مانگتا ہے اگر میں اس کے پاس اب بھی لیٹ جاؤں تو وہ آرام سے سو جائے لیکن میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا سو جیسے وہ اور زیادہ کرنکی ہو رہی ہے اور نا شونو کے فیس بھی کچھ دانے دانے سے ہو رہے ہیں یہ سب کیوں ہو رہے ہیں تو آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا اور یہ لیٹ کا ایک نیا ناٹک شروع ہو گیا مدب شونو جو ہے وہ تو ہے لیکن لیٹ بھی کم نہیں ہے تو جائز یہاں پر بن گیا ہے ہمارا ہلوہ اور یہاں پہشان کریں یہ شونو ہلوہ بنایا ہے سو جی گانا تو ابھی نا ممی وہ کر رہا ہی تھی مدد کر رہا ہی تھی سواری میری بات کمپلیٹ نہیں ہو پائی تھی ممی بتانے مجھ سے کیا کہہ رہی تھی تو خیر فیلال یہاں پر ممی بڑھ رہی ہے اثر کی نماز تو بس ممی بڑھ لیتی ہیں پھر ٹائم نکال کے میں بھی پڑھنے کی کوشش کروں گی باقی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میری نمازیں ادھر ادھر ہی چل رہی ہیں دیکھو دینے والا اللہ ہے اللہ کی ذات کو سب پتا ہے کہ میں کتنی الجنوں میں گریمی ہوں بس میں کری رہی ہوں کیونکہ مجھ سے کوئی کہتا بھی نہیں کہ تمہاری نماز جا رہی ہے تو پھر میں یہی بولتا ہوں کہ میں کوئی آرام سے بیٹھ کے جانبوچھ کے نہیں کر رہی ہوں یہ میری مجبوریاں ہیں بچے مجھے پریشان کر رہے ہیں تو ایسا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے یہاں پر ہمارا حلوہ بن چکا ہے دیکھیں کتنا ٹیمٹنگ اور کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پر اب بس بریانی چھوکنے جا رہی ہوں میں اس کی تیاری ہے یہاں پر بنے گا شربت تو ممی پڑھ رہی تھی ابھی نماز ممی آجائیں تو ممی شونو کو سمع لیں گی لو آئی گئیں ممی آپ کی بڑی رمبی عمر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ نے شونو کو پکڑیا چونو نے بہت زیادہ پریشان کر رکھا چونو کچھ نہیں کرنا دے ہاں کھلنے جا رہا ہے کھلنے جا رہا ہے بس ہاں ممائی بلیا امی سے ڈکنے پر آدی ہاں وہ آپ لا دو مجھے سارے ڈرائی فوٹس وہ ڈال دیتے ہیں اب میں بس اس میں تیر ڈال دیتے ہیں یہی میری فائنل لوک دیکھو جی میں آپ کو ساف سا بتا دوں ابھی ہمارے کاجو بادام مل ڈی رہے ہیں ہمیں ڈھوڑنے گئیں دی ابھی بس یہی دو چیز ملی ہے اور یہ دیکھو اس نے اتنا اللہ بچا ہے میں نے کہا آپ وہ بات ملال لیں فیلحال آپ اسے کیلہ کیلاؤ اور ابھی تو فیلحال کے لیے ایتنا ہی ریڈی ہے مل جائیں گے تو ڈال دیں گے نہیں ملے تو پھر کوئی بات نہیں ایسے بکھا سکتے ہوں کیا کریں بچوں کا گھر ہے یہ ہوتا ہے بچوں کے گھروں میں تو بہیا بولا کاجوابان ہی پاندیر رکھے ہیں اب بھول گئی پھلا رکھ کر بھولان ہی مل اچھا 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 چلو تو یہ تو ملگا یہ اچھا ہے کہ سارے جام نہیں رکھیں یہ جام رہتے ہیں بھائی آہم تو پیدا کھوٹے بھی سارے ایک سا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے ہمیں گھتا کھاں گھتا ہوں چلی ہمیں باقی کا کنجا کریں تو میں آپ کو دکھا دیتی کہ ممی نے پیازے کاٹ دیا ممی بتا ہاتھ سے ہی کاٹ دیا ہی سارے پیازے ہوتے کو کتنا باری کاٹ دیا تو ممی کی بات یہ لگ ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں چلو جلدی سے بتا دیتیو ممی نے ابھی بنائی کیمی کی کچھوڑی ہو اپرے اگر تمہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں تمہیں بتاؤں ہوں بہت ہی سی نائید ہے بہت ہی یمی میں ایک دن ممی کو پکڑ کے پوری ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ممی سے پوچھ کے اور سواب کے ساتھ شیئر کروں گی ہمیں کروں گی جلدی میں بنا دیں گا جلدی میں بنا دیں گا کیا ہو گیا کیا ہوا ہے کیا ہو گیا اچھا اس کو پتہ نہیں کہا ابھی رکھو ہاں بتا دو ہیلو کرو بچے کلیئر نہیں آ رہے ہیں بچے وہاں پر گھو رہے ہیں چلیئے جی بریانی میری چک چکی ہے یہ دیکھیں آپ اب یہ بینہ چکی ہوئی ہے اس میں نمک ہومہ کا بھئیہ ہمیں پتہ نہیں ہے ٹیسٹ ڈیسٹ 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 جمعہ ہے تو ہر انسان سوچتا ہے کہ ہم یہ رکھ لیں اور باقی اپنے دل کی کیفیت بتاؤں نا تو میں بہت ہی زیادہ دکھی تھی بہت زیادہ میرا ممن کر رہا تھا نا میں زو زو سے روں بچوں کا رو نا دیکھ دیکھیں نا پھر ایک ٹائم کے بعد نا میں بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں اور میرا ممن کرتا ہے کہ پھر میں بھی رول ہوں اور یہاں میری طبیت بھی آج بہت خراب ہو گئی تھی کیونکہ پوری رات نہیں سوئی تھی میں پورا دن کام 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 اور پھر روزہ بھی تھا اور پھر اس کے بعد مطلب حالت بہت زیادہ میں نے روزہ کھولنے کے بعد نا میرے کوئی اتنی زو زو سے چکر آ رہے تھے گھر جانا میرا بہاری پڑ گیا تھا تو بس اس طرح سے میرا گزرا الویدہ جمعہ اور زیادہ تر دن ایسے ہی گزر رہے ہیں آپ لوگ کے کیسے گزر مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگ کے سات بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو چلو پھر میں ملتی ہوں اگلے بلوگ میں اللہ حافظ